سلام علیکم علیکم السلام جی میری کون بہن اور کہاں سے میں بولٹر سے بول رہی ہوں جی فرمائیے مجھے ایسے میرے آتھ ایسے کمتے ہیں اور کیا بولٹر اس کی بماری کا نام بھی نہیں ہو جی آتا ٹھیک ہے یہ کب سے کام پر ہے اور کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر تقریبا سکسٹی فائف تک ہے سکسٹی فائف ہے وزن کتنا ہے آپ کا وزن میرا سیونٹی فائف کیلو ہے سیونٹی فائف کیجی کیجی اچھا اچھا یہ ہاتھ اور پاؤں دونوں یہ صرف ہاتھ پاؤں تھے نہیں صرف آتھ دونوں آتھ ہی ہے کوئی چیز اٹھاؤنا ایسے زیادہ ہی ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی کمزوری وغیرہ محسوس کرتی ہیں میں تو نہیں کرتی پہلے تھوڑے 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 اب یہ تھوڑے زیادہ آگے سے ہوگئے ہیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں ویسے تو ایک تو عمر کا تقاضہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ ایک محروسی بیماری بھی ہوتی ہے آپ کے عباؤ اجداد میں کسی کو تھی ہے کیا یہ ایک محروسی بیماری بھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے عباؤ اجداد میں کسی کے ہاتھ پاؤں کامتے تھے اچھا اچھا یہ ایک محروسی بیماری بھی ہوتی ہے اور ایک عمر کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے تو آپ انہیں خود ذکر کر دیئے کہ یہ آپ کے والدین کی طرف سے بھی ہے تو باقی پھر بھی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ ہاتھ کامتے ہیں اور سکسٹی فائف سال ان کی عمر ہے سیونٹی فائف ان کے ویٹ ہے اس کے لیے کچھ بتلا دیں دیکھیں جی ایک تو ایک تو یہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے یہ عباؤ اجداد میں یا آپ کے والدین میں یہ بیماری پائی جاتی تھی ایک تو محروسی ہے محروسی ہے اس کے اثارات ہوں گے انشاءاللہ پھر بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ جتنے بیماریاں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں تو اس کے ساتھ اس کا شفاہ بھی اتاری ہے تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے کیا کریں میتھی دانا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں رات کو میتھی دانا دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں اس سے آپ کے آساب میں تقویت پیدا ہوگی دوسرا عمل یہ کریں کہ صبح نہار مو آپ ایک عدد کالی مرچے اور ایک عدد بادام اور ایک عدد کشمش تین چیزیں ایک بادام ایک کشمش ایک کالی مرچ یہ صبح نہار مو استعمال کریں یہ بڑا بہتری نسخہ ہے اس کو آپ استعمال کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے آزاب میں مضبوطی پیدا کریں گے اور دوسرا آپ یہ کریں کہ ہر فرد نماز کے بعد یا قوی یا قوی القادر المقتدر یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے صرف یا قوی پڑھیں تو آپ کو یاد رہے گا اگر وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا یا قوی القادر المقتدر یہ ذرا مشکل ہے تو آپ کیا کریں یا قوی اول آخر دورو شریف کے ساتھ ایک تصویر پڑھیں سو مرتبہ اور اپنے آزاب پر یا قوی جب پڑھیں تو تصور میں یہ لائیں کہ یا اللہ میرے آزاب میں مضبوطی پیدا فرما تاکہ میں تیری خوب عبادت کر سکوں تو پھر اپنے ہاتھوں پر بھوک کر پورے جسم پر بھوک دیں اور اسی طرح سے اپنے تیل اپنے ہاتھ زیتون کے تیل پر بھی دم کریں اور اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی